ٹرکٹ کی ایک اور بڑی اپ ڈیٹ وکات گپتہ کا پاکستان اور اسٹریلیا کے مطلق بڑا بیان آپ ویڈیو کو سنیں اور اپنی رائے سے اگاہ کومنٹس باکس میں ہمیں لازمی دیں آپ کیا کہتے ہیں پاکستان انڈیا کے مطلق پاکستان میچ جیتے گا یا اسٹریلیا انشاءاللہ ہم جیتیں گے لیکن انڈین کومنٹس لازمی آپ دیکھیں کہ انڈین میڈیا پاکستان کے مطلق اس ٹائم کیا کہہ رہا ہے پاکستان مجھے نہیں لگتا آخری چار کی ٹیم باقی آپ ٹرننگ ٹریک کی بار کرتے ہو جہاں پہ ٹرننگ ٹریک آئے گا ان کی بیٹسمنوں سے بھی اتنے رن نہیں ہو اب بابر ورلد کلاس ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بابر آزم بائی دہوے is a good player یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بابر آزم خراب جو یہ پانچ ہیں ان پانچ میں سے ہی چار ہوں گی ٹاپ 3 اور ٹاپ 7 پانچ میں انڈیا ہے نیوزیلینڈ ہے ساتھ آفریکا آسٹریلیا اور انگلینڈ مطلب 99.9% ان پانچوں میں سے ہی چار ٹیمیں آگے جائیں گی آپ کو یہ دکھے گا پاکستان کو میں نے بھی مانا تھا پر پاکستان نے جو کھیل دکھایا ہے جس طرح کی ان کی سوچ دکھی ہے یہ ٹیم آخری چار کی ٹیم نہیں ہے secondly پاکستان کا 1200-1300 بولے ہو گئی انہوں نے پار پلے میں چھککا نہیں مارا آپ کس زمانے کی کرکٹ کھیل رہے ہو ان کے پاس دو سپنر نہیں ہے مطلب نواز اور شادہ آپ آپ ورلڈ کپ کی کیا ٹیم بنا کے لائے ہو نواز اور شادہ آپ یار ویڈیو اپالوجی کس اس ورلڈ کپ کی کتنی ٹیموں کی گیارہ میں آ سکتے وہ سکتا ہے کسی رنجے ٹروفی میں بھی نائے گیا ٹھیک ہے ہمارے جلد سکتا ہے تو اب ہمیں نہیں پتا کہ سامان میر شادہ ہمارے جلد سکتے without getting into the intricacies of their 11 یا مجبوری ہیں وہ ٹیم میں نہیں دکھ رہے ہیں وہ ٹیم مابر آزم پہ ٹکی ہوئی ہے اوپنر ان کے رن نہیں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے بنا تو رہے ہیں وہاں کس طرح کے رن بنا رہے ہیں کون سے رن بنا رہے ہیں عبداللہ شفیق کا سو ہے نہیں وہ بنایا ہے آپ کو فخر زمان اور فخر زمان کو انہوں نے ایک مجھ کے بعد ڈراؤپ کیا ہے ٹھیک ہے ڈراؤپ کیا اس لڑکے نے آگے سو بھی بنا دیا تو آپ کر کے رہے تھے لیکن کوئی ٹیم دوسرے مائٹ میں چینج کرتی ہے یا تو آپ کھیلتے رہتے یا پہلے کھیلاتے تو پاکستان مجھے نہیں لگتا آخری چار کی ٹیم باقی آپ ٹرننگ ٹریک کی بات کرتے ہو جہاں پہ ٹرننگ ٹریک آئے گا ان کے بیٹسمنوں سے بھی اتنے رن نہیں ہو اور پاکستان کہتے کو مجھے آنے والا اور شانشہ آفریدی اس کولمبو کے مائچ کے بعد مطلب نہیں لگ رہا بوس یا تو ان کو وہ ہاتھ کی انجوری ہے وہ پاکستان کا جو بولنگ اٹھیک ہے پاکستان کا جو بولنگ اٹھیک ہے اٹھیک ٹی ٹوینٹی بولنگ اٹھیک ہے اگزاکٹی آن سے یہ رہو بھائی ہاں بالکل اور یہ محمد آمین نے بھی اپرینٹ آکے وکیٹ لے لی ماننا ان کا کوئی بھی بولنگ اٹھاتا تھا گرہ نائنٹیز کی ٹیم فوردو آپ آنے آکے دیکھو اپرینٹ لے لی وکیٹ لے لی پاکستان کا آپ یہ بھی دیکھو پاکستان نے انٹینٹ بھی نہیں ہے آپ مطلب کوئی سٹیپ آؤٹ نہیں کرتا سپینر کو پوری ایننگ یار چھککا نہیں مارا ہے اٹھیک نے خول گیا رکھتی بھائی صاحب اگر رول شرم آؤسین آؤٹ نہ ہو تھے نا پچیس تیسرا نہیں رہ گئے تو یہ مچ پچیس آؤور میں ختم ہو گیا تھا وہ تو بعد میں آپ نے انڈیا نے آئے ٹائم لے لے کے تیس آؤور تک بائنگ کر لی imagine کرو پاکستان کی ٹیم آپ اٹھا کے دیکھتے ہو تو ایک بابا رازم ورلڈ کلاس میں گھومتے ہیں لیکن ان سے کیا وہ ڈر ہے باقی گین بازوں میں بابر ورلڈ کلاس ہیں بابر ورلڈ کلاس ہیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بٹ کبھی کبھی جو اس طرح کے ورلڈ کپس آتے ہیں یہ آپ کو ورلڈ کلاس سے گریٹ میں جانے کی جو چھلانگ مارنے ہوتی ہے یہ موقع ہے اس میں سر سمجوریا بھی پکڑ دیتی ہے ورلڈ کلاس کا مطلعہ بھائی ہر ٹیم کے باز suppliers وہ کھشل منڈیز نہیں ہے اب کشل منڈیز کیا نہیں ہے کشل منڈیز کیوں ونڈے کریگر میں نہیں ہے نہ بابر ورلڈ کلاس کا مطلعہ بھائی بابر ورلڈ کلیز نئین میں بابر آزم کو کشل منڈیز اس ایر ارونگ ایکسیمپل شاکیب ہے شاکیب ورلڈ کلاس اگر آپ لوگے اوورال ورلڈ کلاس ہیں اس وقت آدھی ٹیموں میں ایس بولر کہلیں گے آدھی ٹیموں میں ایس بیٹس میں کھیل سکتے ہیں بابر آدم کی کمجوری پوری دنیا ورلڈ کپ میں پکڑ بھی تو لے گی جو ہم ورلڈ گلس کی بار پتہ چلا ان کی کمجوری ہی پکڑ لیا سب ٹیموں نے نہیں دیکھو اگر آپ بڑے پلیئر ہو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا میں بڑا پلیئر ہوں یہ اس سے بڑی پلیٹ فارم اس سے بڑی سٹیج نہیں اگر دو میٹھ میں فیل ہوئے پچھلے میں ان کا پچاس تھا کیا اس پچاس کو سو میں کنورٹ کر سکتے تھے اور سو کون سا سو سو والا سو یا پھر وہ ساڑھے تین سو بنوانے والا اور مجھتانے والا سو پاکستان تیس اوور میں ایک سو پچھن تھی انتیس تیس اوور میں ایک سو پچھن تھی سو دیبن سو تین سو آپ ڈبل کر لو with eight wickets in hand usually یہ ہی ہوتا ہے نا اگر ہم تیس اوور مارک میں اگر آپ ڈیڑھ سو ہے جو بھی ہوتا ہے آپ ڈبل کر لے تو ان دونوں کی وکٹ گری اور یہ بھی ماننا پڑے گا ہم تو وہی بات کر رہے تھے نا انڈیا نے اگر انڈیا اس وکٹ پہ بیٹ کرتا پہلے تو انڈیا مارتا ساڑھے تین سو کے آسواس کیوں وہ پاتا وکٹ تھا کچھ ہی نہیں تھا اس وکٹ میں انڈیا کی گیند بازی ہے جس نے 191 پہ پاکستان کو all out کر دیا تھا but hats off to pakistan hats off to pakistan کی ایسی بیٹنگ ہے ان کی جو 191 اس ٹریک پہ وہ all out ہو گئے برمودہ ٹرینگل نظر آل میں واپ کہیں میں یا وہ وکٹ نہیں تھا 191 والا وہ بہت اچھا وکٹ تھا بھوکرا ہے بھوکرا ہے بھوکرا ہے ہاں دیکھنا آگے جب بیچ پہ وہ بیان ہم لوگ پتہ کیا بات کر رہے تھے جو بیٹنگ کر رہے تھے یہ لگ رہا تھا کچھ تھرنگ تھائی نہیں کرتے رہا آپ آپ پچاس بھوکرا ہے تو کیا کر دوں گے اب آپ آؤٹ ہوئے امام جب آؤٹ ہو تو لوگوں نے ہر جگہ لکھا ہے کہ غلط بندے کو آؤٹ کر دیا اب یہ آپ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے نیر کی دو بندے بولیں تین بولیں جب سب ہی ایک بات بول رہے ہیں تو آپ کو اس میں کیوں نہیں بہتر کر رہے ہو وہ ایوریج آپ کو دکھ رہے ہیں پچاس پچپن کی میری میری اتنے سو لگ گیا اور کیا آپ کے پریزنس ایک سامنے والی ٹیم کے ہاردک پندیا جو ایک ایک طریقے سے ویسے ٹیم کے سکس بولنگ آپشن ہے اب شاردل اتنا بہتر نہیں کر رہے تو فیفت بولنگ آپشن بن چکے وہ کہہ